بہت سارے دوست مجھ سے وٹس ایپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کمینٹ سیکشن میں مجھے بہت سارے کمینٹ مل رہے ہیں کہ آزم بھائی آپ کا وٹس ایپ نمبر چاہیے تو وٹس ایپ نمبر میں آپ دوستوں کے ساتھ اپنا شیئر کر دیتا ہوں لیکن یہ احتیاط کیجئے گا کہ چوبیس گھنٹے وٹس ایپ میں آویل نہیں ہوتا کہ صرف آپ لوگ اپنا وائس میسج چھوڑ دیجئے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا باقی یہ ہے کہ بار بار کال سے تھوڑا گریز کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ آپ نے جیسا کہ تھامنیل میں دیکھا ہے کہ یہ سیچویشن کیا ہے معاملہ کیا ہے جس طرف جائیں خبریں کوئی نئی سے نئی نکل رہی ہیں اچھا یہ میں آپ کو تفصیلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز میرے سامنے آئی جو آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی ہے کہ خادوں کے ریٹ جو ہیں ان کو تھوڑا انکریز کیا جائے اور خادوں پہ جو گیس مل رہی ہے نا اس گیس کے ریٹ کو بڑھایا جائے جو خاد فیکٹریہ ہیں فرٹلائزر مینی فیکٹرنگ فیکٹریہ ہیں ان کی تین سو کچھ رپے خاص گیس تھی تو اس کا ریٹ بڑھا کے تو اس کو پانچ سو اور کچھ رپے کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے اگر دوسری خبر دیکھی جائے تو ای ایم ایف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسانوں کو رگڑا لگائیں آپ خاد میں دوسری طرف دیکھا جائے تو ہماری جو فوڈ سکیوٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کسانوں کو وافر مقدار میں اس بار سبسیڈی دیں کسانوں کو بیج پروائیڈ کریں کسانوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہیلپ کریں تاکہ ہماری جو ضروریات کی گندم ہے وہ ہم آسانی سے اویل کر سکیں اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر سکیں اگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پیداوار جو ہے وہ ریکارڈ ہو اور وہ اپنی جگہ پہ کوششہ ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور دوسری بات جو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں سکرین شارٹ سے شیئر کر چکا ہوں اور جو میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا کہ ایک میٹنگز ہوئی ہے اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فریز شدہ خاد ہے جو پڑی ہوئی ہے گداموں میں اس خاد پہ جو گورمنٹ ہے وہ اب اس کا کیا حل نکالے کہ اس کی جو سبسیڈی ہے وہ کسانوں تک دینی ہے لیکن اس پہ جو ووچر ہیں ان کی ڈیٹ ایکسپیر ہو چکی ہے تو وہ اس پہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ ان کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے چھ ماہ سے ایک سال تک کر دی جائے جو فریز شدہ خاد گداموں پہ پڑی ہوئی ہے ان گداموں کے جو مالک ہیں ان کو ووچر دے دیا جائیں وہ ان کے اوپر لگائیں جیسا بھی کریں کسانوں تک جو آپ خاد پہنچے چاہے وہ ڈی اے پی ہے چاہے وہ دیگر دوسری خادے ہیں وہ کسانوں تک پہنچے تو ان کے اوپر جو ووچر ہوں وہ مجودہ لگے ہوئے ہوں پرانے اس پہ ہیں یا نہیں ہیں ان کی ڈیٹ ایکسپیر ہے ان کو چھوڑیں آپ نئے لگا دیں یہ کہا گیا ہے اور دوسری جانب اگر اس کا میک مزرات سی کی افیشل پیج پہ جائیں افیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ اس کی کوئی پریس ریلیز نکال کے دیکھ لیں تو وہاں پہ دھڑا دھڑ سبسیڈیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں ای سی سی کی تو ای سی سی بھی اس چیز پہ ہے کہ کسانوں کو پچھلے سالوں کی نسبت اس سال زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ کسان جو ہے ہمارا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے جو گندم کی کاشت ہے اس کو پراپر طریقے سے بروقت کر سکے تاکہ ہم اپنا حدف پورا کر سکے تو اس حوالے سے جیسے میرے پاس خبریں آئیں گی امید کر سکتے ہیں بہت سارے دوست مجھے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آزم بھائی یار یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ حکومت جو ہے وہ ایک آرزی حکومت ہے اور اس کا کیا پتہ ہمیں سبسیڈی دے یا نہ دے اس پہ میں جو خبریں پڑ چکا ہوں وہ خبریں میں آپ کو اپنے چینل پہ شیئر کرتا رہتا ہوں ان خبروں کو دیکھا جائے ان فیصلوں کو دیکھا جائے تو کاشت کاروں کو پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بہت زیادہ سبسیڈی ملے گی اور پچھلے سالوں کی نسبت اس سال تیز ترین سبسیڈی ملے گی اور پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ہے کسان جو ایررز بغیرہ آ رہے تھے ان سے بھی بچ جائیں گے